جیو شان کے ساتھ رہو شان کے ساتھ دیکھو شان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شان ہانس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شان کے ساتھ تو ویورز آج مجھے میرا ایک دوست ملا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک پولس والا ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے تو اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے تو میں نے پھر اسے پوچھا کہ یار آپ کوئی کریمنل کام تو نہیں کرتے یا کوئی آپ منشیات فروش تو نہیں ہیں یا آپ کا کوئی ایسی سارا گرمی سے کوئی تعلق تو نہیں ہے تو وہ کہتا نہیں میری دودھ کی دکان ہے تو وہ پھر بھی آکے مجھے تنگ کرتا اور مجھ سے مفد دودھ لیتا ہے تو آئیں میں نے بھی سوچا کہ میں اس سے زیادہ مجھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ میرے وکیل صاحب ہے سر زین جات ایڈوکیٹ صاحب ان کے ساتھ مشاورت کروں اور ان سے یہ پوچھوں کہ یہ اس کا کیا ہم کر سکتے ہیں اس کے خلاف تو آئیں سر زین کے پاس چلتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پولس والے بلا وجہ تنگ کرتے ہیں لوگوں کو تو ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اسلام علیکم سر زین سر زین میرا ایک دوست ہے تو وہ مجھے آج صبح ملایا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ ایک پولس والا ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے تو سر میں نے اسے پوچھا ہے کہ آپ کوئی کریمنل تو نہیں ہیں یا آپ کے خلاف کوئی پرچہ تو نہیں ہے یا آپ کو منشاعت تو نہیں بیجتے یا آپ کا کسی ایسی برے لوگوں سے کوئی ایسا کوئی تعلق تو نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں میری دودھ کی دکان ہے اور میں نے دودھ بیجتا ہوں اور وہ دودھ بھی آکے مجھ سے مفت لیتا ہے اچھے اس میں میں آپ بات ساری سمجھ گیا ہوں اور ویورز سے بھی میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس کو جو اختیارات قومت نے یا ہماری سٹیڈ نے جو دیئے ہوئے پولیس ہی نہیں ہر وہ سرکاری ملازم جس کے پاس اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتا اگر کوئی بھی چاہیے وہ پولیس والا ہو یا کوئی بھی سرکاری اوفیسر ہو وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا یا اختیارات کا نجائز استعمال کرے گا تو وہ قانون جرم کا ارتقاب کرے گا جس طرح ابھی شاہ نے بتایا کہ اس کے دوست کو بلا وجہ حراسہ کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں مطلب کہ اس کو اپنے پولیس ہونے کی وجہ سے اپنے پولیس اوفیسر ہونے کی وجہ سے وہ تنگ کرتا ہے تو یہ ایک کریمنل ایکٹیوٹی سے ہی کہیں گے کہ وہ بلا وجہ اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے کسی شریف شہری کو تنگ نہیں کر سکتا ایک چیز میں کنفرم کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جو دوست ہے کہیں وہ کسی کریمنل ایکٹیوٹی میں میں تو شامل دنی مطلب کوئی منشیات فروشی کرے یا کوئی ایسی چیز ایسا تو نہیں کرتا نہیں سر میں نے بڑی تسلی سے اس سے پوچھا ہے کہ آپ کا کوئی ایسی سر گریمی سے کوئی تنگ تو نہیں ہے تو سر میں بھی اس کو جانتا ہوں وہ شریف شہری ہے اور اس کا ابو ہے جو وہ بھی دودھ کا کام کرتا ہے اور وہ بھی دودھ کا کام کرتا ہے اچھا اس میں بجلے میں بتا دیتا ہوں جی سر اس میں سکت سے جو بہتری نال یہ ہے کہ وہ پولیس اوفیسر جو ہے اس کے جو متعلقہ تھانہ ایسے جو وہاں پہ ایک ترخواست گزارے پہلی جو طریقہ کارے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پولیس ہے وہ اپنے ہی پیٹی بھائیوں کے بہت ہمایت کرتے ہیں تو اگر وہاں سے کیونکہ کئی اچھے اوفیسرز بھی ہوتے ہیں جو تھانے میں ایسے چوہ اگر اچھا ہوا تو وہ اس کو روکے گا کہ بھائی جان بلا وجہ آپ اس کو تنگ نہ کریں اس کو حراسہ نہ کریں اور دوسرا جو عدالتی حال ہوئی ہے کہ ایک حراسمنٹ پیٹیشن ہوتی ہے جسے عام زبان میں حراسمنٹ پیٹیشن کہتے ہیں تو وہ ہم چسٹوزہ پیس کے پاس ہم ووڑیٹ پیٹیشن دائر کر سکتے ہیں یا اس میں آپ ایف آئر بھی کروا سکتے ہیں یہ ایک سو پچپنسی ہے پولیس کو آرڈرز کے تحت انڈر سیکشن ون ففٹی فائیو سی وہ ایف آئر بھی آپ کروا سکتے ہیں لیکن وہ میں تو سجیسٹ یہ کروں گا کہ اس وقت سب سے پہلے آپ جو آپ کو حراسہ بلا وجہ کر رہا تو اس کے لئے آپ حراسمنٹ پیٹیشن میں پہلے جائیں جس میں اپنا سارا موقع بھی لکھیں گے کہ یہ پولیوسی فیسر ہے یہ بھی ریمڈی اس کے پاس ہے تو پھر اس میں جو پولیس ہے اس کو ہدایت کی جائے گی جسٹس او پیس یعنی جج صاحب کی طرف سے کہ یہ جو بندہ فلانہ بندہ ہے اس کو اگر یہ کوئی کسی کریمنل ایکٹیوٹی میں شامل نہیں ہے یہ اگر آپ کو مطلوب نہیں ہے تو آپ اس کو بلا وجہ حراسہ و اپریشان نہ کریں شکریہ